بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر سے رشتہ ہے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موزز اسادلہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکو آج میری تقریر کا اندوان ہے میرا کشمیر اکیلا ہے مسئلہ کشمیر کوئی آج کا مسئلہ نہیں بلکہ جتنی عمر وقت نے عزیز کی ہے اتنا ہی پرانا مسئلہ کشمیر بھی ہے سردہ علی وقار ہم ایک جذباتی قوم ہیں ہم منزل کا رائیم کو کر چکے ہیں مگر ہماری کوششیں صرف تقریر قراردار اور پتھلی پاتنک محدود ہیں یہ جنت نظیر کشمیر ہے یہاں پھول کھلتے ہیں میں دیکھتی ہوں آزمانوں پر شبک میں رنگ بکھی رہا ہے یہاں مسکراتوں کا بسی رہا ہے پھر منظر بدلتا ہے میں دیکھتی ہوں دوسری جانب میرے کشمیر کو سیادوں نے کھی رہا ہے میرا کشمیر بہت اکیلا ہے کہ یہاں ظلم ہے برک بریت ہے یہاں کی درد گاہوں کو مکتل گاہیں بنایا جا رہا ہے میرے کشمیر میں تو تھنڈے پانی کی نہریں بہتی تھی اب خون کی نہریں بہتی ہیں میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے لکھتی ہوئی ایک ماں ایک بیوی ایک بیٹی پکا رہی ہے کہ اے خدا اے خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا کہ اسی ظلم کی گھٹاہوں سے کرنے تھوٹی ہے کہ جوان سب تھیلالی پرچم تھامے لا الہ الا اللہ کی زدہ بلند کرتے ہیں کیونکہ ہے یہ ان کا مان کے کشمیر بنے گا پاکستان کی کیا ظلم پھر ظلم ہے بڑتا ہے کمٹ جاتا ہے بڑتا ہے کمٹ جاتا ہے مگر صدرالی بکار دھیرئے دھیرئے کے ظلم وہ لاوہ ہے جو اپنی حد کو عبور کر لے تو پھٹ پڑتا ہے اور وقت کے فرعان کو دبوچ لیتا ہے ارے کہہ دو کہہ دو اس ظلم کو کہ اپنی عقاد میں نہ سیکھیں نہیں تو سرکار کر اگیار پر تنگا دیں گے جو روز دکھائے گا تماشا ہے لاوہ یہ ظالم ہم اس کو سالیاں موت کے بازان بھٹا دیں گے کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے بڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے بڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے شکریہ